اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین پروگرام رسک کی کنجیاں میں آپ کا خیر مقدم ہے پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے رسک کی کنجیوں کے تعلق سے تقریباً سات چیزیں کتاب و سنت کی روشنی میں سنی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ سات چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنا لیں تو اللہ رب العالمین ہماری روزی روٹی میں برکت دے گا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں محترم ناظرین نمبر آٹھ آٹھوی چیز جو انسان کے رسک کے دروازے کھولتی ہے روزی روٹی میں برکت کا سبب بنتی ہے وہ ہے حج اور عمرہ بار بار ادا کرنا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن نسائی کی روایت ہے تابعو بین الحج والعمرت فإنہما ينفیان الفقر والزنوب کما ينفل قیر خبث الحدید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بار بار حج اور عمرہ کرو تابعو بین الحج والعمرت بار بار حج اور عمرہ کرو فإنہما ينفیان الفقر والزنوب اس لیے کہ بار بار حج اور عمرہ کرنے سے انسان کی غریبی ختم ہو جاتی ہے اور انسان کے گناہ جھڑتے ہیں انسان کے گناہ صاف ہوتے ہیں تما ينفل قیر خبث الحدید جیسے بھٹی کے اندر جب لوہے کو ڈالا جاتا ہے تو لوہے کا جو میل کچیل ہوتا ہے جو گندگی ہوتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے ناظرین ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ حج اور عمرہ بار بار کرتے ہیں اس کو بہت سارے لوگ قابل اعتراض سمجھتے ہیں اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں اگر انسان اپنے اہل و عیال کا اپنے اڑوس پڑوس کا اپنے رشتداروں کا حق ادا کرتا ہے اور اس کے بعد بھی اگر اللہ نے اس کو دیا ہے تو بار بار اگر وہ حج عمرہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے بلکہ اس سے انسان کی روزی روٹی میں اور برکت پیدا ہوتی ہے اس سے گناہوں کی معافی اس کو ملتی ہے اور اس کی فقروفاقہ کا خاتمہ ہوتا ہے نمبر نو رزق کی نوی کنجی محترم ناظرین کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں آدمی جتنا خرچ کرے گا رب العالمین اسے مزید اور عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ تم اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کروگے اللہ رب العالمین ضرور اس کا بدل تمہیں دے گا وہ بہترین روزی دینے والا ہے اور صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے يَبْنَ آدمَ أَنفِقْ أُنفِقْ عَلَيْكَ اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر میں تیرے اوپر خرچ کروں گا یعنی تو اللہ کی راہ میں خرچ کر رب العالمین تجھے اور عطا فرمائے گا تجھے اور دے گا تو ناظرین کرام کبھی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پیچھے نہ رہیں اللہ کی راہ میں دینے سے اللہ رب العالمین مزید برکت دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ رب العالمین سود اور بیاج کو مٹاتا ہے اور صدقہ اور خیرات میں برکت دیتا ہے ناظرین آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اپنا پیسہ سودی طریقے سے کہیں فکس ڈیپاؤزٹ کیے ہوئے ہیں سودی کاروبار میں لگائے ہوئے ہیں یا سود پر لون دے رہے ہیں یہ تمام شکلیں حرام ہیں اور اس سے جو دولت اور مال کی برکت ہوتی ہے اللہ رب العالمین میں وہ برکت ختم کر دیتا ہے اللہ رب العالمین نے ایک اصول بیان کر دیا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ رب العالمین سود اور بیاج کو ختم کرتا ہے اور صدقہ اور خیرات کو بڑھاتا ہے تو ناظرین اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو آپ اللہ کی رام بے در ایک خرچ کریں اللہ اور آپ کو عطا فرمایا گا صدقہ اور خیرات کرنے سے بھی رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں نمبر دس رزق کی دسمی کنجی ناظرین اکرام رزق کی دسمی کنجی یہ ہے کہ انسان علماء کے اوپر اپنی دولت خرچ کرے طلباء کے اوپر اپنی دولت خرچ کرے جو علوم کتاب و سنت سیکھ رہے ہیں ان کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کرے جو علم دین فیلا رہے ہیں دعوت دین کا کام کر رہے ہیں ان کے اوپر خرچ کرے آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں ترمیزی کی صحیح روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے ایک بھائی کاروبار کرتا تھا اپنا بزنس کرتا تھا اپنی تجارت کرتا تھا اور دوسرا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر دین کا علم حاصل کرتا تھا دین کی تعلیم حاصل کرتا تھا کتاب و سنت کا علم حاصل کرتا تھا تو جو بھائی کاروبار کرتا تھا ممکن ہے کہ یہ بھائی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تھا یہ گھر میں اس کے کاروبار میں ہاتھ نہ بٹا پاتا رہا ہو اپنی دینی اور علمی مسروفیات کے سبب وہ حدیث کے الفاظ ہے فَشَكَلْ مُحْتَرِفُ أَخَاهُ تو جو بھائی کاروبار کرتا تھا اس نے اپنے بھائی کی شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی کہ دیکھئے یہ کام نہیں کرتا ہے یہ صرف آپ کے پاس دین سیکھنے آتا ہے یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ تم کیا جانوں تمہیں کیا پتا کہ تمہارے کاروبار میں جو برکت ہو رہی ہے تمہیں جو روزی روٹی مل رہی ہے وہ اسی کی بدولت مل رہی ہے معلوم ہی ہوا ناظرین اکرامی صدیہ سے پاک سے کہ انسان جب علم دین سیکھتا ہے تو اس کی برکت سے اس کے اہل وآیال کو بھی اللہ تعالی روزی دیتا ہے لہٰذا طلبہ کی قدر کریں علماء کی قدر کریں ان کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کریں رب العالمین آپ کے اوپر رزق کے دروازے کھول دے گا آپ کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے گا ناظرین اکرام رزق کی گیا رحمی کنجی صلح رحمی کرنا رشتہ داروں کے ساتھ اقارب کے ساتھ جو آپ کے قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ صلح رحمی کریں ان کے سخ میں ان کے دخ میں کام آئیں ان کی پریشانیاں دور کریں ان کو قرض کی ضرورت ہے آپ قرض دینے لائے کہ ان کا قرض ادا کریں وہ انتقال کر جائیں ان کے جنازے میں آپ شریک ہوں وہ بیمار پڑ جائیں آپ ان کی آیادت کریں صلح رحمی کریں رشتہ داروں کے ساتھ رشتے جوڑیں اس سے بھی اللہ رب العالمین انسان کی روزی روٹی میں برکت دیتا ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سر رہو ان یبسط لہو فی رزقہی او ینسع لہو فی اترہی فلیسل رحمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت دے دی جائے اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کی روزی روٹی کشادہ کر دی جائے فلیسل رحمہ وہ صلح رحمی کرے اپنے رشتہ داروں سے رشتہ جڑے ناظرین یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر انسان کی عمر تو فکس ہے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ہی جب بچہ ہوتا ہے جب ایک سو بیس دن کا ہو جاتا ہے تو رب العالمین بچے کے اندر روح پھوکتا ہے اور چار چیزیں لکھ دیتا ہے اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ کتنی عمر پائے گا تو جب عمر متعین ہے عمر جو ہے ماں کے پیٹ میں ہی انسان کی تیہ کر دی گئی ہے تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ انسان جب صلح رحمی کرتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جڑتا ہے تو اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے ناظرین اکرام اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب انسان صلح رحمی کرتا ہے جب رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جڑتا ہے ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو رب العالمین اس کی عمر تو اتنی ہی رہتی ہے ساٹھ سال اگر اس کی عمر ہے تو ساٹھ ہی سال رہتی ہے لیکن اس عمر میں رب العالمین اس سے اتنی بھلائیاں اور نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے کہ دوسرے لوگ ساٹھ سال میں نہیں کر سکتے وہ ساٹھ سال کی عمر میں سو سال کا کام کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دیتا ہے وہ کم عمر میں ہی زیادہ زندگی اور زیادہ عمر کا کام کر لیتا ہے ایک معنی اور ایک مطلب تو اس حدیث پاک کا یہ ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین واقعی میں حقیقت میں اس کی عمر بڑھا دیتا ہے اس کی تقدیر میں یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ اگر یہ صلح رحمی کرے گا تو اس کی عمر بڑھا دی جائے گی نہیں کرے گا تو اس کی عمر اتنی ہی رہ گی تو گویا کہ انسان کی عمر میں انسان کی زندگی میں برکت ہو جاتی ہے اور دوسری چیز انسان کی روزی کشادہ ہو جاتی ہے انسان تنگ دستی سے بچتا ہے تو ناظرین اپنے رشتہ داروں پر توجہ دیں اپنے عائزہ و آقارف کے ساتھ بھلائی کریں ان کے ساتھ صلح رحمی کریں یہ چیز بھی انسان کے رزق میں برکت کا سبب ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے نصب کے بارے میں معلومات حاصل کرو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں جانکاری حاصل کرو کہ کون میرے چچا ہیں کون میرے دادا ہیں کون میرے خالو ہیں کون میرے مامو ہیں اپنے نصب کے بارے میں معلومات حاصل کرو کیوں؟ مَا تَصِلُونَ بِهِ اَرْحَامَكُمْ تاکہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑ سکو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کر سکو ایسا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهَا مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ اس سے پریوار کے اندر خاندان کے اندر فیملی کے اندر محبت بڑھے گی ایک دوسرے کی قربت بڑھے گی ایک دوسرے کا لگاؤ بڑھے گا چاہت بڑھے گی مَسْرَةٌ فِي الْمَالِ اور مال میں اضافہ ہوگا انسان کے مال میں برکت ہوگی وَمَنْ سَأْتٌ فِي الْأَثَرِ اور انسان کی عمر میں برکت ہوگی عمر کو بڑھا دیا جائے گا تو ناظرین کرام رزق کی یہ بڑی اہم کنجی ہے اور انسان کی روزی روٹی میں برکت کا یہ بڑا اہم سبب ہے کہ انسان صلح رحمی کرے نمبر بارہ رزق میں برکت کا بارہویں سبب رزق کی بارہویں کنجی یہ ہے ناظرین کہ انسان کمزوروں کے ساتھ بھلائی کرے سماج کا جو کمزور طبقہ ہے سماج کا جو گیرہ پڑا طبقہ ہے دبا کچھلا طبقہ ہے اس طبقے کے ساتھ آپ بھلائی کریں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سنن نصی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک وآلہ اس امت کی مدد کرتا ہے اللہ تعالی اس امت کی مدد کرتا ہے بضعیفہا کمزوروں کی وجہ سے بدعوتہم کمزوروں کی دعاوں کی وجہ سے وسلاتہم ان کی نمازوں کی وجہ سے و اخلاصہم ان کے اخلاص کی وجہ سے تو ناظرین کمزور طبقے کو آپ اس پر توجہ دیں یتین کوئی بچہ مل جائے اس کی کفالت اپنے ذمہ لے لیں کوئی محلے میں سماج میں بیوہ عورت ہے اس کی خبرگیری کریں اس کے کام آ جائیں اس کے بچوں کی تربیت اور اس کے اوپر توجہ دیں کمزوروں کے ساتھ احسان کریں کمزوروں کے ساتھ احسان کرنے کی وجہ سے رب العالمین آپ کی مدد کرے گا آپ کی روزی روٹی میں کشات کی عطا فرمائے گا تو ناظرین یہ بارہویں چیز تھی نمبر تیرہ رسک میں برکت پیدا کرنے والی تیرہویں چیز یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے جو بھی بزنس کرے اس میں سچائی سے کام لے بزنس کرے تو ایمانداری سے کام کرے بے ایمانی نہ کرے جھوٹ نہ بولے انسان سچائی سے کام کرے گا ایمانداری سے کام کرے گا رب العالمین اس کے کاروبار میں برکت دے گا بخاری اور مسلم کی حدیثیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیاری بے اوشرا کرنے والے کاروبار کرنے والے یہ جب آپس میں لیندین کرتے ہیں تو ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنے سعودے کو کینسل کر سکتے ہیں اپنے سعودے اور ٹرانزیکشن کو کینسل کر سکتے ہیں مالم یہ تفرقہ جب تک کہ دونوں الگ الگ نہ ہو جائیں خریدنے والے نے کوئی سامان خریدا بیچنے والے نے کوئی سامان بیچا ابھی دکاندار کے پاس آپ کھڑے ہیں تو آپ سعودے کو وہی پر کینسل بھی کر سکتے ہیں لیکن دونوں الگ ہو گئے تو اب کینسل کرنے کا آٹومیٹک تو اختیار نہیں ہے اگر ایک دوسرے سے رضا مندی ہو جائے تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے پھر آگے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بیچنے والا اور خریدنے والا سچ بولے بیچنے والا اپنے مال کے بارے میں بلکل سچ بولے کوئی بات جھوٹ نہ بولے ہمارے یہاں لوگ مال بیچنے کے لئے جھوٹی جھوٹی بات ہے جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنا یہ بہت بڑا گناہ ہے ناظرین کرام اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب دونوں سچ بولے بیچنے والا اپنے مال کے بارے میں سچ بولے خریدنے والا جو قیمت ہے وہ قیمت ادا کرے دونوں اگر سچ بولے اور کلیر بات کرے وَبَيَّنَا بِلکُلْ کلیر بات کرے بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْئِهِمَا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان کی بے کے اندر ان کے کاروبار کے اندر ان کے بزنس کے اندر ان کے ٹرانزیکشن کے اندر رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے وَإِنْ قَتَمَا قَدَبَا لیکن اگر دونوں جھوٹ سے کام لیں بیچنے والا اپنے مال کی جھوٹی تعریف کرے خریدنے والا قیمت کچھ دے کرے دینے کے ٹائم کچھ دے وَقَتَمَا بیچنے والا اپنے مال کی کوالیٹی چھپائے خریدنے والا صحیح قیمت چھپائے اگر دونوں جھوٹ بولے چھپا کے کام کرے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مُحِقَتْ بَرَكَتْ وَبَيْئِهِمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ان دونوں کے کاروبار کی برکت کو اٹھا لیتا ہے دونوں کے کاروبار سے برکت ختم ہو جاتی ہے تو ناظرین اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو آپ کی دکان میں خیر و برکت ہو آپ کا بزنس اچھا چلے اصول جان لیجئے اللہ کے رسول نے یہ اصول بتایا ہے سچائی سے کام لے ایمانداری سے کام لے دیانتداری سے کام لے ٹرانسپیرنسی ہو آپ کے کام کے اندر آپ کا کام بالکل کلیر ہو انسان جتنا دھوکہ دھڑی والا کام کرے گا فراٹ کام کرے گا رب العالمین اتنا ہی اس کے کاروبار کی برکت کو ختم کر دے گا تو ناظرین یہ تیرہ چیزیں ہو گئی نمبر چودہ انسان کی روزی روٹی میں یہ برکت کا سبب بننے والی چودہویں چیز یہ ہے کہ انسان آرام طلب نہ بنے اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت ڈالے اپنے ہاتھ سے کام کرے محنتی بنے ایسا نہ ہو کہ وہ اس نے زیادہ پیسہ کما لیا تو اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو عیب سمجھے ہاتھ سے کام کرنے کی الگ برکت ہے انسان دوسروں کے در پہ جا کے بھیک مانگے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے اسلام گدہ گری کے خلاف ہے اسلام بھیک مانگنے کے خلاف ہے اسلام دوسروں کا محتاج بننے کے خلاف ہے اسلام نے یہ تعلیم دی ہے انسان محنت کرے انسان اپنے ہاتھوں سے کام کرے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے اپنی پیٹ پر لکڑی لادنے والا بہتر ہے اس سے کسی کے آگے ہاتھ پیلانے سے کسی سے مانگنے سے بہتر ہے کہ انسان لکڑی کا گھٹھر اپنی پیٹ پر لادے اس لئے کہ جب آپ کسی سے مانگیں گے وہ دے بھی سکتا ہے اور زلیل بھی کر سکتا ہے اور بلا ضرورت کوئی کسی کے سامنے اگر ہاتھ پیلاتا ہے تو شریعت کی نظر میں یہ بہت بڑا گناہ ہے قیامت کے دن اس کی بڑی دردناک سزا دی جائے گی ناظرین دنیا میں جتنے انبیاء آئے جتنے رسول آئے ان رسولوں نے بھی یہی تعلیم دی کہ حلال طریقے سے کام کرو حلال روزی کماؤ اور اپنے ہاتھوں سے کام کرو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے نبی آئے ہر نبی نے بکری چرائی ہے ہر نبی نے بکری چرائی ہے بکری چرانا بڑا معمولی کام سمجھا جاتا ہے بکری چرانے کو بڑا گرا ہوا کام سمجھا جاتا ہے لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے بکری چرائی ہے اور آپ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے بھی چند سکھوں کے بدلے چند پیسوں کو بدلے میں نے بھی مکہ میں بکریاں چرائی ہیں علماء نے لکھا ہے کہ بکریاں چرانا بڑا مشکل کام ہے بکریاں ادھر ادھر بھاگتی ہیں چرانے والا ان کو کنٹرول کرتا ہے اللہ نے اپنے نبیوں سے بکریاں اس لیے بھی چروائی ہیں تاکہ عوام کو لوگوں کو کنٹرول کرنے کا ہنر ان کے اندر پیدا ہو تو ناظرین اکرام ہماری شریعت ہمیں اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی تعلیم دیتی ہے اپنے ہاتھ سے محنت کرنے کی تعلیم دیتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں آپ کے کاروبار میں برکت پیدا ہو آپ آرام طلب نہ بنے آپ محنتی بنے کاہل نہ بنے آپ اٹھیں اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی کوشش کریں نمبر پندرہ پندرہویں چیز جو انسان کی روزی روٹی میں برکت کا سبب بنتی ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ انسان کو جتنا بھی اللہ رب العالمین رسخ دے اللہ کا شکر ادا کرتا رہے شکر ادا کرنے سے آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی اور ناشکری کرنے سے آپ کے کاروبار کی برکت ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدَ میرے بندوں تم اگر شکر ادا کروگے ہم اور دیں گے شکر ادا کروگے ہم اور دیں گے مزید دیں گے دبل دیں گے تم کو پہلے سے زیادہ دیں گے وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ لیکن اگر ناشکری کروگے اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کروگے إِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدَ میرا عذاب بڑا دردناک ہے تو ناظرین کرام اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی روٹی میں کوشادگی پیدا ہو آپ کے کاروبار میں برکت پیدا ہو رب العالمین کے شکر کو اپنی زندگی کی عادت بنا لے اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرے کاروبار میں مندی آ جائے تب بھی ہماری یہ بہت بڑی کمی ہے کہ ہمارے یہاں جب مندی آتی ہے یا کاروبار میں پریشانیاں آتی ہیں یا زندگی میں مسائل آتے ہیں تو انسان اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے ناشکرے نہ بنے انسان کی فطرت ہے لَظَلُمُنْ كَفَّار انسان بڑا ظالم ہے بڑا ناشکرہ ہے لیکن اللہ کے نیک بندے شکر گزار ہوتے ہیں وَقَلِيلُمْ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُور اللہ کے شکر گزار بندے کم تو ہیں مگر وہی کامیاب ہونے والے ہیں تو ناظرین شکر کو اپنی زندگی کا ایک شیڈیول بنا لے ایک عادت بنا لے اور اللہ رب العالمین کا ہر حال میں شکر ادا کریں نمبر سولہ انسان کی روزی روٹی میں برکت پیدا کرنے والی سولہویں چیز ناظرین کرام یہ ہے کہ انسان نماز کا احتمام کرے نماز کی پابندی کرے نماز میں کتا ہی نہ کرے نماز کی پابندی بھی انسان کی روزی روٹی میں برکت کا سبب بنتی ہے آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل و القدر پیغمبر ہیں اللہ کے خلیل ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اپنے بچے اسماعیل کو اور اپنی بیوی حاجرہ کو مکہ کی بیابو گیا سرزمین پہ چھوڑ کے چلے آؤ آپ غور کریں ناظرین ایک باپ کے لیے یہ کیسا صبر آزمہ منظر ہے یہ کیسا صبر آزمہ موقع ہے کہ اپنے اقلوتے بیٹے کو جو بڑی عارضوں کے بعد اور بڑی دعاوں کے بعد اسی اور پچاسی اور نبے سال کے عمر میں ملا ہے اس بچے کو حکم دیا جا رہا ہے بھی وہ شیر خار بچہ ہے دودھ پیتا بچہ ہے کہ اس کو اور اپنی بیوی کو مکہ کی ایک ایسی سرزمین پر جہاں اس وقت آبادی نام کی کوئی چیز نہیں تھی پیڑ نام کی کوئی چیز نہیں تھی پانی کا کوئی وہاں پر انتظام نہیں تھا اللہ نے حکم دیا کی جو چھوڑ دو ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بچے کو جب لے کر پہنچے ہیں اور پلٹ کر جانے لگے ہیں تو حضرت حاجرہ کہتی ہیں کہ اے میرے سر تاج الہ من تطرکونا کس کے سہارے ہمیں چھوڑ کے جا رہے اس بے آبو گیا سرزمین میں کون ہماری خبر گری کرے گا یہ مٹھی بر کھجوریں یہ ایک مشکیزے کا تھوڑا سا پانی کب تک آپ کی بیوی بچے کے کام آئے گا آپ اتنے پتھر دل کیسے ہو رہے ہیں اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ کوئی جواب نہیں دیتے ہیں ناظرین کہتے ہیں کہ عورت بڑی کمزور ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ عورت کے اندر اگر ایمان کی طاقت پیدا ہو جائے تو حضرت حاجرہ کہتی ہیں میرے سر تاج کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کا فرمان ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے بیوی بچے کو اتنے بڑے امتحان میں آپ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ رب العالمین کی یہی منشای اور یہی مرضی ہے ابراہیم خلیل اللہ خاموش ہو گئے سر ہلایا حضرت حاجرہ سمجھ گئی کہنے لگیں ازن لا یزیعنا اگر ایسا معاملہ ہے اگر رب العالمین کا حکم ہے اگر اس نے ہم پر یہ امتحان ڈالا ہے تو اے میرے سر تاج آپ بڑے شوق سے چلے جائیں اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا اللہ اللہ اس عورت کا اللہ کی ذات پر یقین دیکھیں ناظرین حضرت حاجرہ کا اللہ کی ذات پر بھروسہ دیکھیں کہ شیر خار دودھ پیتا بچہ ہے اکیلی عورت ذات ہے شوہر چھوڑ کے جا رہا ہے مگر جب یہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو بڑے اتمنان اور سکون سے کہتی ہیں بڑے شوق سے چلے جائیے اللہ اپنے بندوں کو کبھی رسوہ اور برباد نہیں کرے گا اللہ کی ذات پر یقین ہے ناظرین کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جب تھوڑی دور آگے بڑھتے ہیں تو بارگاہِ الہی میں دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي ذَرٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُ السَّلَاہِ کیا دعا کرتے ہیں اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو رب العالمین اس بے آب ہو گیا سرزمین میں جہاں آناش کا کوئی دانہ نہیں ہے جہاں پیداوار اور پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے رب العالمین میں نے اپنی اولاد کو صرف تیرے بھروسے تیری ذات کے بھروسے میں نے ان کو چھوڑا ہے آئے اللہ تُو میری اولاد کو میری آنے والی نسلوں کو توفیق دے لیں یقیم السلا کہ یہاں نماز قائم کریں غور کریں ناظرین کرام ابراہیم علیہ السلام نے اتنے نازک موقع پر اپنی اولاد کے لئے دعا کی کہ آئے اللہ میری اولاد کو نماز کی توفیق عطا پڑھ اور فرمایا کہ وَرْزُقُهُمْ مِنَ السَّمَارَاتِ اور آئے اللہ جب میری اولاد نماز پڑھے تو تُو اسے فلوں کی روزی عطا فرما لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ تاکہ میری اولاد تیرا شکر نہ کریں ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو اللہ نے کیسا قبول کیا آج ہزاروں سال گزر گئے مکہ کی اس سرزمین کو اللہ نے کیسی برکت والی سرزمین بنایا آج وہاں دنیا کے تمام قسم کے فل موجود ہوتے ہیں وہاں تو کوئی فل پیدا نہیں ہوتا وہاں کھیتی کرنے کی کوشش بھی ہو رہی لیکن کامیاب نہیں ہے لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں آپ کہ دنیا کے تقریباً تمام طریقے کے فل وہاں آسانی سے مل جاتے ہیں یہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعاوں کی برکت ہے تو ناظرین کرام نماز انسان کی روزی روٹی میں برکت کا سبب بنتی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ اے نبی اپنی فیملی کو اپنے پریوار کو اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیجئے نماز کا حکم دیجئے اور وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا خود بھی نماز کی پابندی کیجئے ایسا نہ ہو کہ آپ کی فیملی تو نماز کی پابندی کرے اور آپ نماز سے دوروں آپ خود بھی نماز کی پابندی کیجئے اللہ فرماتا ہے لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا آپ نماز کی پابندی کیجئے ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کر رہے ہیں آپ نماز پڑھیں گے ہم آپ کی روزی کو بند نہیں کر دیں گے نَحْنُنَرْزُقُكَ بلکہ ہم اور آپ کو روزی عطا فرمائیں گے تو معلوم یہ ہوا ناظرین کہ نماز پڑھنے سے انسان کی روزی روٹی میں برکت پیدا ہوتی ہے لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی روٹی میں برکت ہو تو آپ نماز کا احتمام کریں سترہمی چیز جو انسان کی روزی روٹی میں برکت کا سبب بنتی ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ انسان اگر غیر شادی شدہ ہے کمارہ ہے تو وہ شادی کر لے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ پہلے کیریر بناو اس کے بعد شادی کرو پہلے نوکری پھر چھوکری یہ اصول ہے ہمارے سماج کا لیکن اللہ نے کیا اصول بنایا ہے کہ انسان اگر تنگ دست بھی ہے تو وہ شادی کر لے اللہ اس کے نکاح کی وجہ سے اسے برکت دے گا جب وہ بیوی کو گھر میں لے کر آئے گا ایک اور ذمہ داری کو اپنے گھر میں لے کر آئے گا اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا احساس اس کے اندر پیدا ہوگا وہ پہلے سے زیادہ محنت کرے گا اللہ تعالی نے سور نور کے اندر فرمایا وَأَنْكِهُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اے مسلمانوں تم میں سے جو نوجوان لڑکے غیر شادی شدہ جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی شادی کراؤ ان کے نکاح کراؤ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے اگر وہ غریب بھی ہوں گے اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ آیت پڑھتے تھے اور کہتے تھے چاہتے ہو کہ امیر بن جاؤ چاہتے ہو کہ پیسہ کمانے والے بن جاؤ رزق میں برکت ہو جائے تو نکاح کرو اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کی ایک صحیح روایت میں فرماتے ہیں سلاستن کلہم حقن علی اللہ عونہم تین لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تعالی ضرور مدد کرتا ہے کون ہیں وہ تین لوگ نمبر ایک الغازی فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کرنے کے لئے جاتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے نمبر دو المکاتب اللذی یرید الادا وہ غلام جو اپنی آزادی کا انتظام کرنے کے لئے لگا رہتا ہے اللہ اس کی آزادی کے راستے کھولتا ہے نمبر تین الناکہ اللذی یریدو تعفف وہ انسان جو نکاح کر کے اپنے آپ کو بدکاری سے بچانا چاہتا ہے اپنے دامن کو بچانا چاہتا ہے ایسے انسان کو اللہ تعالی اس کی مدد کرتا ہے تو ناظرین اگر کوئی انسان اس نے شادی نہیں کی ہے تو وہ نکاح کر لے اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی میں برکت دے گا نمبر اٹھارہ آخری چیز جو ہم بیان کر کے اپنے گفتگو ختم کریں گے ناظرین رزق میں برکت کے لئے اٹھارہویں چیز یہ ہے کہ انسان اسباب اختیار کرے انسان بیٹھا نہ رہے محنت کرے حضرت مریم کو آپ دیکھیں حضرت مریم کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والے تھے ڈیلیوری کا ٹائم ہے عورت کے لئے انتہائی نازخ ٹائم ہوتا ہے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے لئے پانی کا انتظام کر دیا کہا کہ اے مریم تیرے نیچے سے نہر جاری ہو گئی ہے تجھے پانی مل جائے گا اب کھانے کو بھی چاہیے تو اللہ نے کیا فرمایا اے مریم یہ جو پیڑ موجود ہے ایک خجور کا جو پیڑ ہے اس کو پکڑ کے تم ہلاؤ تو پکی ہوئی خجونیں تمہارے اوپر گریں گے اللہ چاہتا تو کسی پلیٹ میں رکھ حضرت مریم کے پاس خجونیں بھیجوا دیتا لیکن اس نازک موقع پر بھی اللہ نے حضرت مریم سے کہا کہ پہلے تم یہ پیڑ ہلاو گی اس کو حرکت دو گی تب خجونیں تم پر گریں گی ناظرین اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم حرکت کریں حرکت میں برکت ہے ہم اسباب اختیار کریں رب العالمین ہماری روزی روٹی میں برکت دے گا تو یہ ٹھارا رسک کی کنجیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ ہم ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہمیں رسک کی ان کنجیوں کو اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہم سب کی روزی روٹی میں برکت اطاف فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو حلال روزی کمانے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ